السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین اکرام آج کل یہ مسئلہ زیادہ معلوم کرنے میں آ رہا ہے لوگ سوال کر رہی ہیں کہ چچی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ایک صاحب کا فون آیا اور انہوں نے معلوم کیا کہ چچی سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو ایک جواب تو تفریحن ہے کہ جب چچا موجود ہے یا نہیں اگر چچا موجود ہے تو ظاہر ہے چچی سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ چچی یعنی چچا کی بیوی اور ممانی یعنی مامو کی بیوی یہ دونوں شریعت میں غیر محرم ہیں یعنی ان سے ایسا رشتہ ہے جس سے پردہ کیا جاتا ہے بے پردہ والا رشتہ نہیں ہے یعنی خالہ ہے ہپو ہے بہن ہے یہ تینوں رشتے ایسے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے لیکن چچی سے اور ممانی سے پردہ ہے یعنی چچا کے انتقال کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد مامو کے انتقال کے بعد اور عدت پوری ہونے کے بعد بھتیجہ یعنی چچا کا بھتیجہ چچا کے بھائی کا بیٹا چچی سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح سے ممانی کی عدت پوری ہونے کے بعد مامو کا بھانجہ یعنی مامو کی بہن کا لڑکا بھانجہ وہ اپنی ممانی سے نکاح کر سکتا ہے ایک بھانجہ خالہ والا ہوتا ہے کہ خالہ کا بیٹا بہن کا بیٹا دو بہنیں ہیں اور ایک بہن کا بیٹا وہ دوسری بہن کے لیے خالہ اور بھانجے ہو گئے یہ جو خالہ بھانجے ہیں یہ نامحرم نہیں محرم ہوتے ہیں ان کا ان کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا لہذا یہ خیال رہے وہ مامو والا بھانجہ جو مامو کی بہن کا بیٹا ہے وہ مامو کی گزرنے کے بعد یا طلاف ہونے کے بعد عدت پوری ہو جائے ممانی کی تو وہ نکاح کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرش نہیں تو معلوم ہوا چچی سے اور ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے اور یہ دونوں نامحرم ہیں حتیل امکان ان سے پردہ کرنا چاہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی سچ پر جاری ہے سمجھ کر اس کو آگئے بھیجو اور ہمارے چینل کے سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ کے پہنچتی رہیں